موسیقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جانور بتائیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے جیسے اگر گائیں ہیں گائیں تو اسے جائز ہیں مگر پھر بھی جانور میں بھی ایسے نوکس پائے جاتے ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر جائز نہیں ہوتی قربانی تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ کس صورت میں ہمیں قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے پوچھا کہ کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں تو وہ جانور جن میں عید ظاہر ہو جاتا ہے وہ اس میں مدی تفصیل ہیں کہ ایسا جانور جو چرتا نہ ہو پاگل جانور اتنا کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو کہ وہ چل کر قربان گاہ تک بھی نہ آسکتا ہو اس قدر کمزور ہو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جبلے پن کے جاتے کھڑا بھی نہیں گھو سکتا اندہ ہو یا ایسا کانہ جس کا کانہ پن ظاہر ہو ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو یعنی جو بیماری کے وجہ سے چارہ نہ کھا ہے ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے جس کے پیداشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو ویشی جانور جیسے نیل گائیں جنگلی بکرہ ایسا ہی خونسا جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں موجود ہیں ایسا جانور بھی اس کے بھی قربانی جائز نہیں ہے یا جلالہ جانور کہ وہ جانور جو صرف غلیت خاتا ہے غلاغت خاتا ہے ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو کان دوم یا چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹے گوئے ہو نہ کٹی گوئے ہو دانت نہ ہو یعنی جھڑ گئے ہو گر گئے ہو تھن کٹے گوئے ہو یا خوشک ہو ان سب کی قربانی نہ جائے گی یہ سارے وہ ایب ہیں کہ اگر کسی جانور میں یہ ان ایبوں میں سے کوئی ایب پائے جائیں گے پایا جائے تو اب اس کی جانور کی قربانی جائے نہیں کی اس سے قربان نہیں کیا جا سکتا بکری میں ایک تھن کا خوشک ہونا اور گائے بینت میں دو کا خوشک ہونا ناجائد ہونے کے لئے کافی کہ اگر بکری ہے تو اس کا اگر ایک تھن خوشک ہو جائے اب اس کی قربان نہیں ہو سکتی اسی طرح گائے یا بینت کے تو اس کے دو تھن خوشک ہو جائیں تب وہ قربانی کے قابل نہیں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ جاتا ہے سنگھ ہے نہیں ہے معاملات بڑھے ہو جاتے ہیں کہ سنگھ نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی وہ حلقل کے ظاہر ہوڑے ہوتے ہیں مگر کہتے ہیں قربانی نہیں ہوگی یا جس کے بڑے سنگھ ہوتے ہیں اس کے کیا معاملات ہیں آپ مجھے اس کا تفصیل نہ بتا ہے بسم اللہ حتما مہنے دے کہ سنگھ کے مطالق جو شرعی مسئلہ ہے قربانی کے جانورے کیا حالت ہے تو اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانورہ ہے کہ جس کے پیدائش ہی سنگھ نہیں ہے پیدائش ہی نہیں ہے تو اب اس کی قربانی جائز ہے بلکل اس کی قربانی ہو سکتی ہے اور اگر اس کی سنگھ تھے مگر ٹوٹ گئے اگر جڑ سے میں ٹوٹے گئے تو اب اس کی قربان نہیں ہو سکتی یا اگر جڑ کے ساتھ کی سنگھ ٹوٹ چکے ہیں تو قربان نہیں ہوگی ہاں اگر اوپر اوپر سے ٹوٹ گئے ہیں اور جڑ اس کی سلامت کے باقی کے جڑ تو اب اس کی قربانی ہو جائے